آگے پرتبے آپ کو خبر دیں کہ راولپنڈی میں ہر صورت جلسہ کریں گے ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی کے رہنماز ارطااج کلکاج ان کے جانب سے کل اسلام باتھائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کی گئی بولیں کہ میں چیلنج کرتی ہوں آپ بھی اس لوگوں میں نکل کر دکھائیں کوئی کنونشن تو کر کے دکھائیں انہوں نے مزید کیا کہا ان کے زبانے سنتے ہیں ہمیں اجازت تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں دیتے پنجاب حکومت اور فیڈل حکومت کے حواس کے اوپر نروز کے اوپر اگر عمران خان ہر وقت چھائے ہوں میں ان کو اتنا خوف عمران خان کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے میں نے ان کے پاس پی ایم ایل این کی ذہنی حالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے انہوں سے یہ کبھی بھی نہیں دیتے انہوں سے یہ دیں گے میں نہیں ہے میں نے تو تب بھی چیلنج کیا تھا کہ آئیں آپ لوگ خود بیس لوگوں میں نکل کر دکھائیں نہیں نکل سکتے نا کوئی کنونشن ہی کر کے دکھا دیں اجازت تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں دیتے پنجاب حکومت اور فیڈل حکومت کے حواس کے اوپر نروز کے اوپر اگر عمران خان ہر وقت چھائے ہوں میں ان کو اتنا خوف عمران خان کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے میں نے ان کے پاس پی ایم ایل این کی ذہنی حالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے انہوں سے یہ کبھی بھی نہیں دیتے انہوں سے یہ دیں گے میں نہیں میں نے تو تب بھی چیلنج کیا تھا کہ آئیں آپ لوگ خود بیس لوگوں میں نکل کر دکھائیں نہیں نکل سکتے نا کوئی کنونشن ہی کر کے دکھا دیں اجازت تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں دیتے پنجاب حکومت اور فیڈل حکومت کے حواس کے اوپر نروز کے اوپر اگر عمران خان ہر وقت چھائے ہوں میں ان کو اتنا خوف عمران خان کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے میں نے ان کے پاس پی ایم ایل این کی ذہنی حالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے انو سی یہ کبھی بھی نہیں دیتے انو سی دینگی میں نہیں ہے میں نے تو تب بھی چیلنج کیا تھا کہ آئیں آپ لوگ خود بیس لوگوں میں نکل کر دکھائیں نہیں نکل سکتے نا کوئی کنونشن ہی کر کے دکھا دیں اجازت تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں دیتے پنجاب حکومت اور فیڈل حکومت کے حواس کے اوپر نروز کے اوپر اگر عمران خان ہر وقت چھائے ہوں میں ان کو اتنا خوف عمران خان کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے میں نے ان کے پاس پی ایم ایل این کی ذہنی حالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے انو سی یہ کبھی بھی نہیں دیتے انو سی دینگی میں نہیں ہے میں نے تو تب بھی چیلنج کیا تھا کہ آئیں آپ لوگ خود بیس لوگوں میں نکل کر دکھائیں نہیں نکل سکتے نا کوئی کنونشن ہی کر کے دکھا دیں